بھارت رفتار نیوز پہنچ کر گھائلوں کے سواست کے بارے میں جانکاری حاصل کی سی ایم ایس کو نردیشت کیا گیا کہ گھائلوں کا بہتر روپ سے سموچت اپچار کرائے جائے ساتھ ہی مرتق محلہ کا پوسٹ مارٹم بھی کرائے جائے آج اپراہن لگ بگ ایک بجے گازیبار ڈپو کی بس سنکھیا یوپی اکیاسی بیٹی پانچ ہزار تین سو تین بلند شہر سے گازیبار جا رہی تھی جو کی گرام بسلوری کے پاس انینترت ہو کر پلٹ گئی بس میں لگ بگ تیس پینٹیس یاتری سوار تھے بس پلٹنے کے دوران پاس سے گزر رہی ایک محلہ کی چپیٹ میں آنے سے مرتی ہو گئی بس میں سوار سبھی یاتریوں کو سکشل نکال لیا گیا تتہ کھائل یاتریوں کو ایمبولنس کے ماندھیم سے اپچار ہی تو جلا سپتال بھیجوائیا گیا اس کے ساتھ ہی مرتق محلہ کو بھی ایمبولنس سے پوسٹ مارٹم ہی تو جلا سپتال بھیجوائیا گیا جلا دکاری رویندر کمار ایوام ایس ایس پی سنتوش کمار سنگھ موقع پر سواست ویباک کے چکت سک ایوام ایمبولنس کے ساتھ موجود ہیں موقع پر کانون مویستہ کی کوئی سمسیاں نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی کرین بلوا کر بس کو نکل بایا جا رہا ہے بیورو ریپورٹ بھارت رفتار نیوز کتنی کیزولٹی ہوئی ہے کتنے لوگ بھیل ہیں ابھی کیاستی تھی ابھی دو پھر کی لگوان ایک وہ یہ کیاست پاس گاڈیاواز گھوڑ گئی کی پاس تھی وہ بلند پر سے گاڈیاواز جا رہی تھی این ایج پہ ہمیں جو بتایا گیا موقع پر کہ ان بیلنسٹ ہو گئی تھی اس میں باہر میں لوگ پراس کر رہی تھی چار آدمی اس میں سے ڈھائل ہوئے ہیں اور ایک میلہ جو بس میں لگو تیس سے پہنکی سواری باتایا جاتے ہیں اس میں سے ایک میلہ پہنسٹے جائے ہیں تو ٹوٹل لگو پانچوں لوگ یہاں اسکتال محبتی کروائے گئے ہیں آپ لوگ دیکھا تو میں اور ایسے کی ساہو ساتھ ان سے میلے جیس تھی ان کی ابھی ٹھیک ہے اور جو میلہ کی موت ہوئی ہے اس کی بے بولی پاس مادم سے بہت ہی جا رہے ہیں موقع پر تانتی دوستہ تائم ہے جو وہاں سے ہوتے آئے ہیں اور وہ دپارٹمنٹ کے جو اے آر ایم ہے ان کی پچک کر دی گئی ہے بس کو موقع سے ہٹانے کی کاروائی کر دی گئی ہے باقی جن لوگ کو چوٹ آئی ہے یا موت ہوئی ہے کچھ اور لوگوں کے آنے کی سر امگید ہے باقی پر تو کوئیشے میں ہم لوگوں نے ایڈرانگی فرین سے بس کو ہٹا کر بھی وہاں پر ہم لوگوں کے پہنچنے سے پہلے ہی دیکھا گیا تھا اور اندر میں کوئی لوگ نہیں آئے جائے پھر ہم لوگوں نے بولائے کہ ہمارے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی خاص قبر کے ساتھ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے ہو تو لائک ورشیئر کریں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں